اسلام علیکم سٹوڈنٹس میں ہوں آپ کی ٹیچر فوزیہ آپ سب نیو کلاسز میں چلے گئے ہیں آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو میں آپ کو اسلامیات پڑھوں گی امید ہے آپ سب اپنے گھروں پہ ہوں گے اور سیف ہوں گے آج کا ہمارا ٹاسک ون ہے سبق اللہ تعالیٰ کی نشانیاں کا جائزہ کے سوال جواب کرنا ہم نے اللہ تعالیٰ کی نشانیاں والا سبق سارا پڑھ لیا تفصیل کے ساتھ اب اس کے ہم نے خالی جگہ پر کریں یہ بھی کام کر لیا اب اس کے بعد آتا ہے سوال جواب سوال جواب جب آپ کاپی پہ کریں گے تو آپ سب سے پہلے پہلے سے پیچ تیار کریں گے پھر اس کے بعد سبق کا نام پھر عنوان پھر سوالات کے جوابات لکھئے اللہ تعالیٰ کی کوئی سی پانچ نشانیاں بتائیں اللہ تعالیٰ نے بیچ سے درخت ہو گئے درختوں کے پتے سبز ہیں لیکن مختلف پھل ہو گئے ہر پھل کی شکل اور ذاکہ مختلف ہوتا ہے بادل سے بارش برسائی سورج اور چاند کا اپنے وقت پر آنا اور جانا اس میں میں نے یہ والے اللہ تعالیٰ کی نشانیاں لکھئے ہیں لیکن آپ اپنی مرضے سے کوئی سی بھی اس میں اور بھی لکھ سکتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ آپ ایزیٹیز لکھیں جو میں نے لکھا ہے اس کے بعد سورت الانعام کی آیت نمبر 99 کا مفہوم بیان کریں دوسرا کوئیسٹن ہے مفہوم لکھیں ترجمہ نہیں لکھنا مفہوم لکھنا ترجمہ ہوتا ہے جیسے حرف بحرف وہی لکھنا جو آیت میں ہوتا ہے ترجمہ میں ہوتا ہے لیکن مفہوم میں ہوتا ہے کہ آپ کو اس آیت سے کیا بات سمجھ آئیے اس آیت میں کیا بیان کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کہنا چاہ رہے ہیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں اللہ تعالیٰ ہی بادل سے بارش برساتا ہے وہی اللہ ہے جو ملتے جلتے درختوں سے مختلف ذائقوں اور شکلوں والے پھل اگاتا ہے ان باتوں میں ایمان والوں کے لئے بہت سی نشانیاں ہیں تو سٹوڈنٹس آپ کو مفہوم اور ترجمہ کا فرق پتہ بھی چل گیا ہوگا اس طرح سے میں آپ کو دوبارہ دکھا دیتی ہوں یہ سوال یہ پورا سوال کا جواب اگر یہ آگیا ٹھیک ہے اور ترجمہ وہ ہوتا ہے جو حرف بحرف ہوتا ہے اب ہم سے انہوں نے ترجمہ نہیں مانگا انہوں نے ہم سے صرف مفہوم مانگا ہے ترجمہ یہ یہاں سے یہاں سے یہاں تک ترجمہ ہے سارا ترجمہ نہیں لکھنا ہم نے صرف اس آیت کا مفہوم مفہوم کا مطلب بتا ہے اس آیت کا مانی جو آپ کو سمجھایا ہے یا مطلب اس میں کیا بتایا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں کہ میرے بارے میں کیا نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی کیا نشانیاں اس دنیا میں نظر آئیں وہ ترجمہ ہم نے نہیں لکھنا ہم نے صرف اور صرف اس آیت کا مفہوم لکھنا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے